ہیلو ویورز نمسکار بیرانہ میں ڈاکٹر شریدھر اور آج ہم ابھی اس ویڈیو میں بات کریں گے پرشوں کے سیمن تثہ سپرمز میں ہونے والی ابنورمالٹیز کے بارے میں جو آگے چل کر میرے لائف میں انفرنٹلٹی کا مین کارل بنتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کون کون سی وہ ابنورمالٹیز یا کون کون سی وہ روگ ہیں جن کی وجہ سے انفرنٹلٹی جو ہے ان دا لیٹر لائف یا ان میرے لائف میں ہو سکتی ہے نمبر وان اولیگو سپرمیا یعنی کہ سیمن کے اندر سپرمز کا کام ہونا نمبر ٹو ایزو سپرمیا سیمن کے اندر سپرمز کا بلکل نل ہونا نمبر تھری نیکرو سپرمیا بھاری ماترہ میں سپرمز کا جو ہے وہ ڈیڈ ہو جانا مور دن سیونٹی پرسنٹ آف دی سپرمز جو ہے وہ ڈیڈ ہو جائے تو اس کو ہم نیکرو سپرمیا بولتے ہیں نیکسٹ ہے اسپرمیا ڈرائی ایجیکولیشن یعنی کہ سیمن جو ہے وہ ایجیکولیشن کے ٹائم پر نظر ہی نہیں آتا نمبر نیسٹ ہے ریٹرو گریڈ ایجیکولیشن یعنی کہ جو سیمن ہے وہ باہر نہ جا کر پیچھے یورنیر بلیڈر کے اندر چلا جاتا ہے نیکسٹ ہے ٹریٹو سپرمیا یعنی کہ جو سپرمز کی شیپ سائز ایناٹمی فیزولوجی وہ ابنارمل ہے یعنی کہ یوزلس جو سپرمز ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں یا وکلانگ سپرمز ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں نیکسٹ ہے انٹی سپرم انٹی باڈیز اب ہم بات کریں گے سیمن کی کمپوزیشن کے بارے میں سیمن جو ہے چار فلوڈز کے ملنے سے بنتا ہے نمبر ٹو سیمینل فلوڈ نمبر ٹری پروسٹیٹک فلوڈ نمبر فور کاؤپرگرینڈ اور بولوریویسیل گرینڈ فلوڈ اس میں پرگنینسی انڈیوز کرنے کے لیے فرٹیلٹی پوائنٹ آف یوز سے ٹیسٹی کلون جو فلوڈ ہے اس کا سب سے زیادہ امپورٹنس ہے اور نیکسٹ جو دوسرے فلوڈز ہیں وہ اس کو اینرجائز کرتے ہیں یا اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں یا اس کو لوبریکیشن پروائیڈ کرتے ہیں اب ہم بات کریں گے سیمن انیلیسیز ریپورٹ کے بارے میں جب بھی آپ نے سیمن انیلیسیز کروانا ہو تو دیر شوڑ بی ایک گیپ آف تھری ڈیز اور سیونٹی ٹو آرز بٹوین لاسٹ ایجیکولیشن اور انٹرکورس تو سیکنڈ چیز جہے ہے کہ جب بھی آپ نے سیمن جو ہے وہ لیب میں دینا ہے تو آپ وہ سیمن گھر سے کلیکٹ نہیں کرنا چاہے ہمیشہ لیب میں جا کے ہی سیمن جو ہے وہ کلیکٹ کروانا چاہیے دینا چاہیے اب ہم بات کریں گے کہ سیمن انیلیسیز ریپورٹ کو کس طرح سے انٹرپلیٹ کیا جاتا ہے یا اس کو کس طرح سے سٹڈی کیا جاتا ہے نمبر بانا تھا والیوم سیمن کا والیوم ڈیڑھ ایمل سے لے کے ساڑھے پانچ ایمل تک ہونا چاہیے اگر ڈیڑھ ایمل سے کم ہے تو اس کو ہائپوسپرمیاں بولتے ہیں اگر ساڑھے پانچ ایمل سے زیادہ ہے تو اس کو ہائپرسپرمیاں بولتے ہیں دونوں ہی انفرٹلٹی کا کارن ہو سکتے ہیں نیکسٹ ہے اس کی پی ایچ ویلیو پی ایچ ویلیو آف سیمن شوڈ بھی سیون پوائنٹ ٹو تو سیون پوائنٹ ایٹ اگر سیون پوائنٹ ایٹ سے پی ایچ ویلیو جادہ ہے تو اس کا مطلب آپ کا جو سیمپل ہے اٹھ سے انفیکٹڈ اور اگر یہ پی ایچ ویلیو سیون پوائنٹ ٹو سے کم ہے تو اس کا مطلب یہ آپ کا جو سیمن ہے یہ ایسڈک ہے اور اٹھ سے سپرمی سائیڈل نیکسٹ ہے ٹائم آف لیکیویفکیشن ٹائم آف لیکیویفکیشن شوڈ بھی فیفٹین منٹ ٹو تھرٹی منٹ اگر آپ کا سیمن جو ہے سکسٹی منٹ سے زیادہ آ لیتا ہے لیکویفائی ہونے کے لیے تو یہ بھی ایک انفرٹلٹی کا کارن ہو سکتا ہے نیکسٹ ہے آٹو اگلوٹینیشن آٹو اگلوٹینیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ سپرم جو ہے وہ جو ٹرائبل کرتے ہیں تو ایک ڈسٹنس رکھ کے ٹرائبل کرتے ہیں اگر یہ آپ اس میں کلمپ کر جائیں آپ اس میں ان کا گچھا بن جائے یا آپ اس میں ایک جوسرے گے یا ساتھ یہ بھیڑ جائیں تو اس کو بولتے ہیں آٹو اگلوٹینیشن آٹو اگلوٹینیشن is the biggest cause for انفرٹلٹی نیکسٹ ہم بات کریں گے بائیکروسکوپیکل اگزامینیشن کے بارے میں تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے سپرم کنسٹریشن کاؤنٹ سپرم کنسٹریشن کاؤنٹ جو ہے that should be 15 ملین to 250 ملین پندرہ سے لے کے 200 کروڑ تک جو سپرم کنسٹریشن اس کی ناربل ویلیو مانی گئی ہے اگر آپ کا سپرم کنسٹریشن 15 سے کم ہے تو it may indicate انفرٹلٹی نیکسٹ ہے total sperm count total sperm count اور sperm کنسٹریشن میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے total sperm count کا مطلب ہے کہ جتنی آپ نے پورا والیوم ejaculate کیا ہے اس کے اندر جو sperm count ہے that should be more than 39 ملین 49 ملین سے زیادہ ہونا ضروری ہے ویسے تو یہ ایک mathematic calculation ہے جتنا آپ کا sperm کنسٹریشن ہے مان لو آپ کا sperm کنسٹریشن جو ہے وہ 20 ملین ہے تو اس کو multiply کیا جاتا ہے آپ کے والیوم سے کہ کتنا جو سیمن ہے آپ نے وہ ejaculate کیا ہے تو اس کو multiply کرنے کے بعد that should come more than 39 ملین per ejaculation next ہے sperm mortality sperm mortality کو چار grades میں divide کیا گیا ہے a b c d a grade کے sperm جو ہوتے ہیں وہ fastly اور forward movements کرتے ہیں اور جو b grade کے ہوتے ہیں وہ کرتے تو fastly movement ہے اور forward movement کرتے ہیں مگر ان کی تھوڑی سی movements ہوتی ہیں وہ tady-meddy ہوتی ہیں next ہے c grade c grade کے جو sperms ہوتے ہیں وہ یا تو ان کی صرف tail جو ہے وہ ہلتی رہتی ہے یا پھر وہ ایک circular motion میں ہو پھر پھر ہوتے ہیں نیچسٹ ہے ڈبلیو بی سی اگر آپ کا ڈبلیو بی سی مور دن ون ملین ہے تو اس کا مطلب آپ کے سیمن کے اندر انفیکشن پریزنٹ ہے نیچسٹ ہے آر بی سی اگر آر بی سی سیمن کے اندر پریزنٹ ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں ہمیٹوس پرمیاں کہیں نہ کہیں کوئی جنیٹلز کے اندر یا تریپرڈکٹری جو سسٹم ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی چھوڑی بہت ٹراؤما یا کوئی ایسی انجری ہے جس کی وجہ سے آر بی سی جو اس کے اندر آ رہے ہیں اب ہم بات کریں گے کونسے وہ فیکٹرز ہیں کونسی وہ کارن ہیں جو سیمن اور سپرمز کے اندر ابنارمالٹیز پیدا کرتے ہیں تو اس میں نمبر ون انکنٹرول ڈائیوٹیز نمبر ٹو سیلیکس پرو نمبر تھری ریٹرو گریڈ جیکولیشن نمبر فور ایکسپوزر تو سرٹن کیمیکلز لیکن انسیکتیسید پیستیسید اور اوہر اندسٹریل سولویٹس نیست ہے ہرمونال امبالنسمنٹ نیست ہے تیسٹیکولر فیلیر نیست ہے انفیکشن ان دا سیمن نیست ہے وریکو سیل نیست ہے اویسٹی اور سیدنٹری لیف نیست ہے ٹیٹ فیٹنگ نیست ہے سموکنگ ٹبیکو ریکریشنل ڈرگز لائک کوکین ہیروائن ایڈ سٹرہ نیست ہے واس دیفرنس کا بلوکیج ہونا نیست ہے کچھ ایک پروفیشنز جیسے شیف ہے حلوائی کا کام ہے یا کچھ لوگ جو ہے وہ فرنیسز کے آگے کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں تو ان لوگوں میں بھی یہ پرابلمز ہو سکتی ہیں نیست ہے کچھ ایک ڈرگز جو ہم اپنی ہیلتھ کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو بولتا ہے آئیٹروجینک کاؤزز یہ بھی آپ کے سیمن اور سپرمز کو ایفیکٹ کر سکتے ہیں نیست ہے ریڈیو تھرپی مجھے آشا ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے ان ویڈیوز کو بنانے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے تو مجھے آشا ہے کہ آپ ہماری اس میں اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس ویڈیو کو آگے فارورڈ ضرور کریں گے تاکہ یہ جو میسیج ہے وہ اور لوگوں تک پہنچ سکے تو میں اسی کے ساتھ یہ ویڈیو یہاں پر سباپت کرتا ہوں جائے ہند جائے بھارت سروے سنتو نیرامل ش شکا شکریہ 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 اندوسیٰ